بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ سارا رستہ جو ہے یہ پولیس والوں نے بند کیا ہوا ہے جو بھی حاجی احرام پین کر اوپر آتے ہیں عمرہ کا تواف کرنے کے لئے تو ان کو اندر نہیں جانے دیا جارہا اور سختی سے واپس بیجا جارہا ہے یہاں تک کہ میں نے خود بھی کوشش کی ہے حالانکہ میں حرم کا ملازم ہوں حرم کے ادارے میں جو ان کا ادارہ ہے ادارہ تو ترجمہ ترانسلیشن کا ایک ادارہ ہے تو اس میں میں جاب کرتا ہوں تو ابھی ہمیں بھی نہیں جانے دے رہے میں نے کارڈ بھی دکھایا ہے کارڈ دکھانے کے علاوہ اس کو بولا کہ میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنانی ہے تو مجھے انہیں اس نے شرطے نے پولیس والے نے نہیں جانے دیا اس کے علاوہ کافی حاجی ابھی پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے تو کل اثر کے بعد اپنی ویب سائٹ پر حرم کی ویب سائٹ پر اور نیوز چینل وغیرہ پر یہ اعلان کر دیا تھا کہ عمرہ اور تواف مکمل طور پر بند ہے کوئی انتظامی وجوہات کی بنا پر یا پھر ایک ان کی کوئی حفاظتی تدابیر ہیں وہ آگے کچھ کام بھی کر رہے ہیں سپری وغیرہ بھی کر رہے ہیں اور چیکنگ وغیرہ بھی کر رہے ہیں اور ایک دو کیس ہوئے ہیں لوگوں کی آنکھیں وغیرہ خراب ہوئی ہیں میں نے خود دیکھا ہے ایک دو لوگوں کو کہ ان کی آنکھوں کو اللہ تعالی نے بہت ہی خطرناک بیماری لگی ہوئی ہے اللہ تعالی ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے یہ حرم شریف کی چھت کی میں نے اس لئے ویڈیو بنائی ہے کہ کافی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ چھت پر تواف ہو رہا ہے اور عمرہ ادا ہو رہا ہے تو اس لئے میں نے آپ دوستوں کے لئے یہ ایک نیو اپ ڈیٹ جو ہے وہ لے کر حاضر ہوا ہوں تو دوستو حرم شریف کے متعلق نیو اپ ڈیٹ لینے کے لئے میرے ساتھ جڑے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک معلومات وہ پہنچ سکے جزاکم اللہ خیر شکریہ جزاکم اللہ خیر شکریہ